اسلام علیکم جی گوڑیوننگ کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں جہاں جہاں بھی رہے اللہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں شاد اور آباد رکھے وہ بات کرتے ہیں جی ویسے تو پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو دلچسپ نہ ہو لیکن آج کل کے دن یعنی الیکشن اور الیکشن کے بعد جب تک انتقال اقتدار ہو نہیں جاتا تو ہر روز ایک نیا ابو دھماکہ خیز اب یوں کہیے کہ سیاسی طور پر وہ ہوتا ہے تو آج کا جو نیا سیاسی دھماکہ یا سکینڈل کا دھماکہ یا الیکشن سے جڑا ہوا دھماکہ راول پنڈی ڈیویزن کے کمیشنر لیکچک تھا کا وہ بیان جس نے تلتلی مچا دی اس پہ کچھ بات کرتے ہیں مریم اورنگ زیب کا کی پریس کانفرنس تھوڈی اس پہ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیک کا اتحاد انڈسٹیننگ کیوں نہیں ہو سکی کچھ اس پہ بات کر لیتے ہیں اور میرے خالے یہ کافی رہے گا اگر وقت ملا تو یہ بھی دیکھ لیں گے کہ مریم نواز کو روکنے کی مکمل کوشش ہو رہی ہے یعنی یہ ایک نووی ہے جو پوری متحرک ہے لیکن بھارہ لائی جاری ہے یعنی خاص طور پر اس بیان کے بعد جو کہ تجویز پیش کی گئی ہے نواز شریف کو کہ بفاقی حکومت نہ لی جائے نواز شریف نے بھی تو کوئی جواب نہیں دیا فارمل اناؤسمنٹ نہیں ہے لیکن پرسیپشن ظاہر ہے پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ وہ وفاق میں حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے کرتے ہیں بات اس کا پنجاب حکومت سے کیا تعلق ہے لیکن پہلے جو لائکت چٹھا بہت ہی دیکھئے پہلے اگلے مہینے یہ آدمی ریٹائر ہو رہا ہے ساری زندگی اس کا ضمیر نہیں جاگا اچانک جاگ پڑتا ہے اس نے کہا کہ اس کا خودکوشی کا صبح دل کر رہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنے لیے موت کا مطالبہ کیا یہ جو دونوں بیانات ہیں کہ خودکوشی کا دل کر رہا تھا اور سریعام فاسی دی جائے اس آدمی کو جو بندہ اپنے لیے یہ مطالبہ کر رہا ہے یہ دونوں وہ بیانات ہیں جو آگے عدالت میں جب اس کی تحقیقات ہونی ہیں ان معاملات کی اور انہیں الزامات کی تو یہ اپنے نفسیاتی ڈاکٹر کا ایک نوٹ عدالت جج کے سامنے پیش کرے گا کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور اس دن میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی میں تو خودکوشی کرنے لگا تھا موت کا سوچ رہا تھا لہٰذا مجھے معاف کیا جائے اور میرے تمام الزامات جو ہے وہ شدید دباؤ کا نتیجہ تھے یہ دونوں جو خودکوشی اور موت یہ اس نے اس لیے ڈالا ہے گند اچھالا ہے غلاظت اچھالی ہے چیف جسٹس آف پاکستان پر چیف الیکشن کمیشنر پر کوئی ثبوت نہیں دیا جو کام پہلے جھوٹے سوشل میڈیا پر ہوتا تھا جھوٹے میڈیا پر ہوتا تھا جھوٹی خبریں یہ پوری وہی لوبی جو ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کی آرکیٹیکٹ اور اس کے چاہنے والے بغضے نواز کے بریض انہوں نے مطلب جھوٹ اب آپ دیکھیں باتوں سے پھر بات نکلتی ہے فارم فورٹی فائر کی یہ کہاں سے بحث شروع ہوئی جھوٹے فارمز کس جماعت نے سرکولیٹ کیے کہاں سے یہ سرکولیشن میں آئے کون عدالتوں میں لے کر گیا کہ یہ ایئر وائے کے سکرین چھوٹس ہیں جی ثبوت میرے پاس تو دادلے کا ثبوت یہ ہے ایئر وائے پر یہ نیوز یہ میں آئے یہ دیکھ لیجئے یہ ثبوت تھا یہ سکرین چھوٹ دیکھ لیا جس تو اٹھا کے چاہنے بار پھیکا یہ ثبوت تھا یہ وہی لوگ ہیں جو یورپی یونین کی ایک پریس ریلیز جو انتخابات پہ انہوں نے جاری کی وہ جھوٹی لکھی یورپی یونین کی طرف سے خود جھوٹی پریس ریلیز بنا کے جس میں اہم اداروں اور شخصیات کو دھمکیاں دی گئی ہیں یورپی یونین کی طرف سے وہ جھوٹ ہے اس کو سرکولیٹ کر رہے چلے جا رہے ہیں کون کروارا ہے مہنے والن عظیب نے بہت اچھا کی آج پکڑا ہے اور یورپی یونین کے اپنا جو پوسٹ ہے جو ان کا اوفیشل اکاؤنٹ ایٹ فارمل ٹویٹر پہ اس نے اس کا وہ ری ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کے نام سے جھوٹا بیان پاکستان مسرکولیٹ ہو رہا ہے فارم فورٹی فائیو جھوٹے الزامات بغیر ثبوت کے وہ تو ظاہر ہے ٹرنڈ ہائی ہے چونکہ وہاں پہ نہیں رکا گیا تو اب یہ کام سرکاری افسروں سے لیا جا رہا ہے اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا جسٹس قاضی فائی جیسا کا کیا تعلق ہے اس داندی سے جس کا یہ الزام لگا رہا ہے عدالتیں الیکشن کرواری تھی الیکشن کمیشن کا تو چلو اس نے نام لیا کہ جیف الیکشن کمیشنر ذمہ دار ہے چیف جسٹس اچھا پھر یہ بعد میں جو اس نے کہا یہ یاد رہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں خودکوشی کا دل کر رہا ہے ضمیر جاگ گیا یہی ہے نا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فوج نے تو انتخابات بلکل ٹھیک کرائے تھے اور دوبارہ الیکشن کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بس فارم فورٹی فائیو نکال لیں یہ فارم فورٹی فائیو کے فتنہ شروع یہ جالی سرپلشنٹ کہاں سے شروع ہوئی تھی پی ٹی آئی کے سارے کے سارے اکاؤنٹس تھے نا اچھا فوج نے الیکشن کب کروائے ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ فوج نے تو الیکشن بلکل ٹھیک کروائے ہیں اگر فوج نے الیکشن یعنی الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروائے ہیں سرکاری افسروں نے کروائے ہیں بیروکریسی نے کروائے ہیں فوج نے سکورٹی پروائیڈ کی ہے یہ ہے اوفیشل پوزیشن یہ تو ایک سرکاری افسر ہے نا اچھا اب اگر فوج کو یہ کہہ رہا ہے کہ فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے ہیں تو فوج نے تو سکورٹی دینی تھی ہاں بلکل وہ ٹھیک رہی تو اس نے سیکیورٹی کے لفظ بولا نہیں اس نے کہا الیکشن فوج نے تو ٹھیک کروائی ہے فارم فورٹی فائیو نکالے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو اگر الیکشن ٹھیک کروائی ہیں فارم فورٹی فائیو نکال کے دیکھ لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وہ جو جالی ووٹ جس کا یہ رونا رو رہا ہے اس کا الزام یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہار رہے تھے ان کو ستر ستر آزار جالی ووٹ پڑھوائے گئے تو وہ جتنی بھی آفیشل ریزلٹس ہیں پورے ڈیویزن کے اس میں تو ستر ہزار کسی کینڈی ریٹ نے لیا ہی نہیں وہ بھی جھوٹا الزام کہ ستر ہزار کی ہم سے اگر ستر ہزار کی تم سے تم خود مان رہے ہو کہ تمہارا عملہ تمہارے پاس آگر ہوتا رہا کہ دھاندلی کروائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے ستر ہزار کی ڈلیٹ وہاں کسی کو ملتی نہیں ہے ساتھ تم کہہ رہے ہو کہ لیکن بہرحال فوج نے ٹھیک کروائے ہیں یعنی یہ سمجھ سے باہر بات نہ تو چیف جسسس قاضی فائزی ایسا کا کوئی تعلق ہے نہ فوج کا سگورٹی کے علاوہ کسی معاملے سے تعلق ہے تو پھر کون ہوں عظم عزار الیکشن کمیشن اور دوسرا کون ہے نگران حکومت یعنی کیا اس وقت جو حکومت ہے پنجاب پہ کیا وہ نواز شریف کر رہا ہے مریم نواز کر رہی ہے تو پھر محسن نکوی اور اس کی نگران حکومت اس کی ذمہ دار ہے نگران وزیراعظم اس کا ذمہ دار ہے انتظامیہ ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یہی لوگ ہیں نا جو اس وقت دیکھ رہے ہیں افیرز کو لیکن اس نے چیف جسٹس کا نام لیا کہ اس کو پھانسی دی جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک کمیشن کے دیکھئے کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ خود آدمی کرپٹ مطلب ظاہر ہے اس کے بیٹے کی کرپشن کی جو میں بتا رہا ہوں جو اب سامنے آگئے ہیں ثبوت امریکہ جا رہا تھا اگلے مہینے اس کا ویزہ آگیا تیرہ فروری کو اس کا ویزہ آگیا ہے امریکہ جانے کا یہ اگلے مہینے ریٹائر بھی ہو رہا ہے اگلے ہی مہینے امریکہ بھی جا رہا ہے ضمیر جاگ جاتے ہیں ایسے مواقع پر ضمیر جاگ جاتے ہیں کہ اگر تو یہاں پہ کچھ معاملہ ہو گیا ان لوگوں کا انقلاب آگیا وہ جو نامائی والا تھا اب اس طرح سے آ جائے گا اگر کسی طرح سے آ جائے گا تو پھر یہ کوئی عالی عوضہ لے لیں گے ورنہ امریکہ تو جا رہے ہیں ضمیر ان کا جاگ گئے اچھا الرحمان گارڈنز کے نام سے بتائی جا رہی ہے وہ ہارسنگ سوسائیٹی جہاں پہ ان کی عربوں کی زمینیں ہیں اب یہ سارے عقائق سامنے آ رہے ہیں تو باملہ یہ ہے دیکھئے کسی نے کچھ کہا لاکہ چھٹھا کے بارے میں جو کمیشنر پرنٹی ہے کسی نے کچھ کہا ایک نکتہ نظر ایک طرف ہے جن کے نزدیک اس وقت یہ سب سے بڑا ہیرو انقلابی ہے دوسرا ایک نکتہ نظر ہے جس کی میں نے آپ کو سکرین شارٹس بھی آپ دیکھ لیجئے سکرین پر اور میرا اپنا بھی یہی میں اسی نکتہ نظر رکھتا ہوں کہ یہ لاکہ چھٹھا یہ ایک اس نے جو آج کام کیا ہے یہ کوئی اسٹین ٹپریشن میں نہیں کیا یہ سازش کا حصہ بنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بڑی گیم میں یہ آلاکار کے طور پر اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے بعد اس نے یہ حرکت کیا ہے اس نے مدس لنگی کیا اور چیف جسر پاکستان نے بالکل ٹھیک رسپونس کیا ہے یہ الزام لگانے کا کیا ہے کوئی قتل کا الزام لگا دیں چھوڑی یہ ڈھاکے کا براہ راست الزام لگا دیں ثبوت دینا ہوتا ہے ثبوت تم اتنی بڑی بات کر رہے ہو بغیر ثبوت کے کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ ثبوت کی کیا ویلی ہوتی ہے ثبوت دیتے نہ پھر ثبوت ہے ہی کوئی نہیں فارم فارٹی فائیو کا یہی معاملہ ہے ہر طرح کی گھٹی الزام تراشی کے پیچھے ثبوت ہوتا ہے کوئی نہیں یہ مریہ بارنگ زمبیات چیز رہی تھی کہ ثبوت تو دو ثبوت تو وہ ہے نہیں وہ ان کے پاس سکرین شارٹس ہیں ان چینلز کے جو ان کے اپنے اس طرف سے وہ خبر سلوا دی اس طرف سے ثبوت بتا کے ادارت پر لے فتنہ مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا ایک جالی اور یہ صافی ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا یہ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے ایکسپوز پروپیگنڈا ایس اگوڈ سائٹ ویسے اس کو فالو کیا کریں گے آپ کی بہت سے مسائل حل کر دے گا ایکسپوز پروپیگنڈا جالی مریم نواز کے اکاؤنٹ سے ایک اسی علاقت کی چٹھا کی تعریف والا ایک جھوٹا ٹویٹ وائرل کیے چلے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے کچھ اور بھی انٹرسٹنگ مطلب مونے صلحی جو ہے وہ اس کو بہت ایڈمائر اپریشیٹ کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ کتنا گھرہ تعلق ہے اس کے ساتھ تو یہ جو ہے نا یہ ہوتا یہ ہے کہ انتقال اقتدار جب اصغل آئینہ اور کسی ذابطے کے تحت نہیں ہوگا اور سیاست دان سیاست جو ہے یہ صرف سیاست دان نہیں کریں گے بلکہ صحافی بھی سیاست کریں گے بلکہ سرکاری افسر بھی سیاست کریں گے یہ انتظامیاں بھی سیاست کرے گی تو پھر یہ فاؤلز ہوتے ہیں پھر یہ فاؤلز ہوتے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں اس طرح یہ ملک جو ہے نا یہ گورنبل نہیں رہے گا ہے ہی نہیں اب آل بوسٹ یہ ہی انتظامی سرکاری افسر اگر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے اپنے چیز جسٹس پہ لگا رہا ہے سرکاری افسر کمیشنر پنڈی کون سا مل کس طرح چلے گا یہاں پہ سرمایہ کاری کونسی سٹیبلیٹی کونسی اکانومی کیا آپ اتنا لوز کنٹرول پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ظاہر ہے کہ اس لیے نہیں ہو سکا میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو مطالبات لے کر آئی تھی وہ ان کے نمبرز تھے اٹھائیس اٹھائیس مطالبات اٹھائیس مطالبات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ بہار نہ ڈون رہے ہیں آپ یہ کونٹرٹ کس طرح کا کرنا ہی نہیں چاہ رہے اگریمنٹ ٹھیک ہے ان کی مرضی لیکن یہ فیصلہ کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نہ لی جائے یہ بالکل ٹھیک ہے اگر اتنی ہی اتجاج ہیں اگر اتنی ہی پرابلمز ہیں اگر اس طرح سے مطلب ہے کمسٹیبل مجارٹی بھی نہیں ہے اور اتجاجی طریقے یہ سب کچھ ہیں تو ٹھیک ہے پھر فاقی حکومت نہ لی جائے نون لیگ کا ٹھیک فیصلہ ہے لیکن سوال بڑے پیدا ہو جائیں گے آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو سعودی عرب ہو یو اے ای ہو ایران ہو افغانستان ہو بھارت ہو چائنہ ہو یہ وہ سارے ملک ہیں جو پاکستان کی اپنی انٹرنل ایکسٹرنل سٹیبینٹی کے لیے ان سے ایک روٹین کانٹیکٹ ضروری جاتا ہے انکلوڈنگ ترکی افکورس ان دی ریسٹ افتہ ورلڈ تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آگے اتنے بڑے مالیاتی چیلنجز اور خارجہ پالوشی اور جس کے بغیر ہم اپنی داخلہ معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے سخت ترین فیصلے آنے والے ہیں تو کمزور حکومت کس طرح سے یہ کام کرے گی میری سمجھ سے وہاں رہا ہے سو یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے یعنی نون لیگ کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ پنجاب حکومت تو لے لیں لیکن فاقی حکومت سے جان چڑھا جائیں یہ ہے سمال یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ آج میں حماد غزنبی کا ایک تفسرہ پڑھ رہا تھا ٹوئٹ کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے سر پر بندوق رکھ کے گن رکھ کے اس سے کہا جا رہا ہے کہ فاقی حکومت لو نہیں لوگ ہیں تو پنجاب حکومت بھی نہیں ہوگی مطلب اس کا ایمپلائیڈ میننگ یہ ہے بڑ لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مریم نواز کو روکنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ایک لابی متحرک ہے نون لیگ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ وزارت اللہ نہ لے پائے تو یہ بہت بڑی ان کا تو یعنی ان کو ایک ناقابل تلافی نقصان تو ایک عام سا لفظ ہے نا جو بولا جاتا ہے ناقابل تلافی ناقابل تلافی نقصان تو اللہ معاف کرے نہیں ہوتا یہ بس عام ہو گیا ناقابل تلافی جس کی تلافی ممکن نہیں تو یہ ایسا کوئی نقصان تو نہیں ہے کہ تلافی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جو آنے والے پنجاب میں بھی ہوں گے اگر مریم کو کس طرح روک لیا جاتا ہے جیسے وفاق سے اب نون لیگ پیچھے ہڑ گئی ہے یہ فساد کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں تو پنجاب سے بھی اگر روک دیا جاتا ہے تو کوئی آئے گا نا بھائی تو دوسری کونسی طاقت ہے بسم اللہ چلا لیں آگے آسان ہے چلانا تو چلا لیں بسم اللہ چلا لیں اچھا جیس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے طبعہ منسائیں دنیا بھر کوئی شادر آباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں لے بھی لوگ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ